کیا میں نے اپنے دین کی حمایت کر لی ہے نہیں کر لی ہے پہ ایک مرتبہ سلام ہو معللہ وحیب آواز دی وحیب ارے تمہیں زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا تمہیں آقاں پہ قربان ہو حجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رکھائے سوائے ہمیں صیحت شہدہ کے وحیب تمہیں حسین پہ قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا وحیب جاؤ لیکن ہم جو وحیب چلے ہیں سوجہ وحیب آگے بڑی اے وحیب کہاں جا رہے ہو آؤ چل کر پہلے کچھ بادے کر لو کہا کیسا وعدہ کہا آؤ پہلے درے حسین پہ چلو آقا کی بارگاہ میں دونوں آگئے ایک مرتبہ زوجہ نے لگ پشائی کی مولا کر اجازت ہو تو کچھ کہنا چاہتی ہوں امام نے کہا بتا تجھے کیا ترے دل میں خواہش ہے کہا مولا ان سے کہیے کہ یہ وعدہ کریں جب روز محشر یہ جنت میں جائیں گے مجھے بھی اپنے ساکھ لے کر جائیں گے حسین نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہرے میں مالی کے جنت ہوں میں مالی کے روز مردہ ہوں میں تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا اب اس کے بعد جو دوسری شرط تھی خدا کی قسم حدیب شرط ہے سوجہ وحیب کہتیم سے کہیے وعدہ کریں یا میں آپ سے چاہتی ہوں کہ جب یہ میرانے دھردار میں چلے جائیں گے اور یہ شہید ہو جائیں گے تو لوگ میرے پردے کو شاید مستلوک لیں میری جازت چاہتی ہوں کہ میں آپ کے خیموں میں آ جاؤں آپ کی بہنوں کے خیمے میں آ جاؤں اس لئے کہ آپ فرزند رسول ہیں آپ کی بیٹیاں فرزند رسول کی بیٹیاں ہیں اور کوئی آپ کے خیموں پر عملہ نہ کرے گا بہتنا سننا تھا اس نے صرف یقا لیا اے زوجہ وحیب اس وعدہ تو اس کا میں بھی نہیں کر سکتا اور تجھے کیا خبر ہے حصرِ آشور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری بہن کی چادریں ہوں گی جلدے خیمے ہوں گے بیٹیا ہے خیمے سے دوسرے خیمے سیدے سجاد کی بیماری ہوگی میرے لا میری بہنے بھی خیموں سے